برج سوڑ سے تلق رکھنے والے فراد کا دو ہزار بیس کیسا گزرے گا تمام امور کا تفصیلی جائزہ برج سوڑ جسے انگلیس میں ٹورس بھی کہتے ہیں ایسے فراد جن کی پیدایش ایکیس اپرل سے ایکیس مئی کے درمیان ہوتی ہے ان کا تلق برج سوڑ سے ہوتا ہے یا ایسے فراد جن کے نام کا پہلا حرف بے یا واو سے شروع ہوتا ہے ان کا تلق بھی برج سوڑ سے ہوتا ہے ان کا حاکم سیارہ زہرہ مبارک رنگ گہرہ نیلا انصر ہاگ مبارک پتھر ہیرہ نیلم فروزہ بہترین شریک کے حیات سنبلہ اور جدی ناموافق ساتھی اصد اقرب اور دلو ہیں ان کا مبارک دن جمعہ اور مبارک عدد چھے ہے ان کا اکثر حلق اور کانوں کے امراض رہتے ہیں دو ہزار بیس برج سوڑ والوں کے لیے تبدیلیوں کا سال ثابت ہوگا کیاڈئر کا حاکم زہر کا اپنے ہی کرانا اور ویس مائی سے آخر ستمبر رجت کے دوران کاروباری معاملات پر احب اثرات مرتب کرے گا جبکہ مشتری دسمہ حبود کے گھر میں گزشتہ سال دسمبر سے آ چکا ہے جو کہ چودہ مائی سے دیس ستمبر رجت میں رہ کر خواہشات کی تکمیل پر منفی اثرات مرتب کرے گا ساتھویں اور بارویں گھر کا حاکم مریخ جہاں شرف میں رہتے ہوئے اچھے اثرات مرتب کرے گا وہیں حسید کے اوقات میں حضواجی معاملات طور بیرون ملک سفر اکیام اور تعلقات کو بری طرح پتاست کرے گا اس سال آپ کے شخصی وقار کا جائزہ آپ کا ذاتی ستارہ زہرہ اس سال آٹھ فروری سے پانچ مارچ تین اکتوبر سے ٹھائی سکتوبر اور اکیس نومبر تک انتہائی مصبت پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی شخصیت پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیگر حوامل پر بھی توجہ دینی ہوگی اور اپنے معاملات کو تحمل اور پرتباری سے حل کرنا ہوگا اکتیس مائر سے اٹھائیس جون اور دس نومبر سے چونہ نومبر آپ کو شراکتی ادواجی معاملات پر خاص توجہ دینی ہوگی معاملات کو برے حوصلے سے حل کرنا ہوگا ورنہ آپ کی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے اس سال کی آپ کی مالی پوزیشن کا جائزہ آپ کی مالی امور کا سیارہ اتارت ایک تیل رفتار سیارہ ہے اس لئے آپ کے مالی معاملات تیلی سے تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں تین فروری سے گیارہ اپلر اٹھائیس اپلر سے بارہ مائی اور چھے سے ستائیس نومبر اور دو سے کس دیسمبر آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا مالی معاملات تحریری محجدی یا لیندین سے گریز کریں اکتیس مارٹ سے تیرہ مائی کیریئر کے گھر مریخ کی موجود کی آپ کے کاروباری معاملات کے لئے کسی طور پر بھی سود من ثابت نہیں ہوگی اس لئے بہت محتاط رہیں اس طور پر کیریئر یا کاروباری معاملات میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں ورنہ آپ مالی مہران کا شکار ہو سکتے ہیں عزیز و قارب اتتائی تلیم اور ندھدی کی سفر کے حوالے سے امور کا جائزہ آپ کے بیکل اقربہ کا حاکم ستارہ کمر اٹھائیس دن میں سہرف فلا کرتا ہوا ایک بار پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا اس کی بنیادی وجہ نئے چاند کا تلو ہوتا ہے اسی طور پر کمر اوج حضید شرف ترہ فرا کی منازل تیع کرتا ہوا آپ کے تلوکات پر اچھے برے ہر طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے اسی طرح جہاں شرف کمر ہر ماہ آپ کے عزیز و قارب سفرات اتتائی تلیم پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے وہیں ہر ماہ ہونے والے کمر تر اقرب آپ کے تلوکات میں بیکار بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے اس لئے ان معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لئے ہر ماہ کمر تر اقرب میں دو کلو ٹوٹا چاول کا صدقہ دینا خود پر لازم کر لیں گھر خاندان اور پرپرٹی کے حوالے سے امور کا جائزہ آپ کے ذہچے کا چوتھا گھر آپ کے گھریلو حالات حرام سکون اور خانگی معاملات کے بارے میں اگاہی دیتا ہے آپ کے گھریلو معاملات کا حاکم ستارہ شمس ہے جو کہ اگاہ سال سے انیس بھروری بیس مئی سے بیس جون بائی ستمبر سے تیس اکتوبر اور اگل سمبر سے آخر سال تک شمس ساتھ نہ ہوگا یہ وہ درانیاں ہے جب آپ کے خاندان کی معاملات سارو اٹھائیں گے اس درانگر کی تردیلی یا پرپرٹی کا لین دین بہتر نہ ہوگی جبکہ بائی ستمبر سے تیس اکتوبر کا درانیاں اس حوالے سے نحس ترین درانیاں ہوگا بیس مائی سے انیس مئی اور اگل ستمبر سے چوبیس اکتوبر اور بیس درانیاں بیل اموم اور سات سے آٹھ مارچ اور گیارہ سے بارہ چلائی بلخصوص وہ ایام ہوں گے جب گھر کی تبدیلی یا خرید و فروغت کے لیے آپ کے حق میں حالات بہتر ہوں گے اور آپ کو گرہلو سکون میسر ہو سکے گا اولاد انہمی پونڈ اور لاٹری کے حوالے سے امور کا جائدہ دو ہزار پیس اس حوالے سے ملاجلہ سال ہوگا یکم سے دو فربری گیارہ سے اٹھائی سپل اور بارہ مئی سے چھ ستمبر دو سے اکی دسمبر آہی سال آپ کو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے پیترین میاکم میسر ہوں گے آپ خود کو حاصل پر سکون محسوس کریں گے بے اولاد اثرات کو بارہ مئی سے آر ستمبر خصوصی طور پر اولاد کے حوالے سے خوش خبری مل سکتی ہے ہینامی سکیموں کے حوالے سے بارہ مئی سے پانچ ستمبر اور ستائی سمبر سے دو دسمبر کا دورانیا ایسی سکیموں میں انمیسمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا سور افراد کو تین فربری سے دا سیپرل اور چھے سے ستائی ستمبر بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی آپ کے تعلقات بچوں سے کشیدہ ہو سکتے ہیں صحت ملازمت اور ملازمین کے حوالے سے امور کا جائزہ شروع سال سے تیرہ جنوری سے ہی ملازمت کے حوالے سے محول مناسب ملنا شروع ہوگا تینہ جنوری سے ہٹھ فربری پانچ مارچ سے تین اکتوبر اور اٹھائی ستمبر سے پندرہ دسمبر آپ کو سہت اور ملازمت دونوں جانب سے حالات انتہائی ساتھکار ملیں گے بہتر جوب کا حصول اور جوب کا سوئچ کرنا ممکن ہوگا اس طوران ملازمین رکھنا چاہیں تو بہتر اور باعتماد ملازمین مل سکیں گے جبکہ آٹھ فربری سے چار مارچ اور تین سے ستائیس اکتوبر پندرہ سے اکتیس دسمبر آپ کو بہت ملتال رہنا ہوگا جوب چھوڑنے کی قطعی گلتی نہ کریں ورنہ دوبارہ جوب کا حصول مشکل ہو سکتا ہے چہت سے ستائیس دسمبر صحت کا حاصل کیا رکھیں آپ کی صحت جادو سہر کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے شادی ازواجی تعلقات و شراکتداری کے حوالے سے آپ کی ازواجی شراکتی معاملات پر اچھے اثرات مرتب کرے گا بلخصوص سولہ فربری سے تیس مارچ کا دورانیاں آپ کو انتہائی خوشیوں سے ہم گناہ رکھے گا آپ کی شادی تیہ ہونے کے کبھی مکانات ہوں گے شادی شدہ جوڑوں میں انتہائی جذباتی نویت کے امتاد علقات ہوں گے آپ کو نئی شراکتداری کی آفر مل سکتی ہے تیس مارچ سے اٹھائی شون مریخ کی پہلے برج دل میں حضید کی حالت اور پھر برج ہوت میں بحالت طرح رہنے سے آپ کے مبین کشیلگی پیدا ہو سکتی ہے آپ کو ازد موتار رہنا ہوگا اٹھائی شون کو مریخ برج عمل آ جانے سے آپ کو اپنے تلقہ بحال کرنے کا موقع ملے گا دس ستمبر سے چودہ نومبر مریخ کی رجعت ایک بار پھر آپ کے بنے بنائے کاموں میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے اس طرح آپ کی تیہ شکتہ شادی بھی ہدا نہ حاصل رکھ سکتی ہے وراست مسترکہ مالی معاملات اور کردے کے حوالے سے امور کا جائزہ اس حوالے سے سیارکان معافق نظر نہیں آ رہے اس سال آپ کو مشتری کے حبود کی وجہ سے وراستی اور مالی معاملات میں رکافتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اس حوالے سے آپ کے کسی عزالتی سطح پر ہیں تو فیصلہ آپ کے حلاف آ سکتا ہے اس ساتھ شراکتداری سے منافق حصول آپ کے لئے مشکل ہوگا اگر آپ پہلے سے شراکتداری کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی رہانی تدارو کرنا بہت ضروری ہوگا روحانیت بریلن ملک سفر حج اور زیارت کے حوالے سے امور کا جائزہ آپ کی نوے گھر کا حاکم زوخل گزشتہ دو سال سے آپ کے ذائجے کے نوے گھر رہتے ہوئے بریلن ملک سفر کی راہ موار کرتا رہا ہے اسی طرح اکثر سو اور افراد نے روحانی مدارش بھی تیہ کیے اور ان کا تعلق اپنے خالق حقیقی سے زیادہ مضبوط ہوا اس سال آپ کو قدرے ملے جلے اثرات کا سامنا رہے گا مشتری نوے گھر میں حبود زیادہ رہتے ہوئے آپ کو امتحان سے دو چار رکھے گا دوسری طرح دھول اپنے برج میں دسویں گھر مارچ میں چلے جانے سے مشتری کے اثرات کو دبا دے گا ابتہ 11 مئی سے 29 ستمبر دھول کی روجت آپ کے بیرونے ملک سفرات میں رکاوٹ کا باعث ہوگی ان دینوں ویزا وغیرہ اپلائی کرنے سے اجتناب کریں معیشت کیریئر روزکار اور ترقی تنزلی کے حوالے سمور کا جائزہ 2020 میں معیشت کیریئر کے لحاظ سے ایک ملہ جلسار نظر آ رہا ہے کوکہ بہتری زیادہ ہے تاہم کچھ دورانیاں اتحاد طلب ہوگا 20 جنرل سے 21 سوروری کیریئر کے گھر شمس کا وغال آپ کے کاموں میں ارکاوٹ کا باعث بنے گا 19 سوروری سے 31 مارچ تک حالات قدرے بہتر ہوں گے 31 مارچ کو مریق تسمے گھر میں بھالتے حضیظ آ جانے سے اور 13 مئی تک یہیں قیام بزیر رہتے ہوئے کاروباری اور کیریئر روزگار کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے بالخصوص وہ افراد جو کسی طور پر مشترکہ کاروبار سے مزلک ہیں ان کے لیے یہ وقت کسی طور پر بہتر نہیں ہوگا سال کا باقی دورانیاں حالات انشاءاللہ موافق رہیں گے تاہم آپ کو تیرفتار اور کم مدت کے مصوبوں سے گریز کرنا ہوگا زہل ہمیشہ تدیل دورانی کے کاموں میں معامل ہوتا ہے زہل یہاں کیریئر کے گھر میں ڈائی سال تک قیام بزی رہے گا دو سہباب خواہشات کاروباری فائد کے حوالے سے مور کا جائزہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ مشتری سالح بود زدہ رہے گا مشتری جو آپ کی گیاری گھر میں خواہشات کی جتنی آپ میزے رکھتے ہیں اس سال اٹھائے گئے کاروباری کتامات کا سمر اس سال کم جبکہ آئندہ سال بھرپور سمر ملے گا البتہ جن افراد نے مشتری کی نحصہ سے بچاؤ کوئی رہانی تدار کر لیا وہ انشاءاللہ مطلوبہ نتائج کا حصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بیرونے ملک کیام امیگریشن کے حوالے سے امور کا چاہی گا اس حوالے سے آپ کو اس سال ملے جلے اثرات کا سامنا رہے گا جہاں کچھ مسائل آئیں گے وہیں کچھ سیارگان امدار ربی بن کر آپ کے محافظ ہونے کا کام بھی سر انجام دیں گے اگر سال سے سولہ فروری بل عموم اور سولہ فروری سے تیس مارچ بل خصوص آپ کے بارویں گھر کا حاکم مریخ شرف میں رہتے ہوئے آپ کی امیگریشن سے متعلق مسائل حل کرنے میں معامل ثابت ہوگا ادھر تیس مارچ سے مریخ حضیظ میں آ جانے سے برونے ملک قیام میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں بیس مارچ انیس اپرل شہم صاحب کے بارویں شرفی گھر میں قیام کرتے ہوئے مریخ کی نہ ہستوں کو کاٹ بھی رہا ہے البتہ انیس اپرل سے اٹھائیس یون مریخ کی منفی حالت اور دس نمبر سے چولہ نمبر مریخ کی رجتاب کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے اس حصے میں کوئی رہانی تدارو کرنا اضحاد ضروری ہے اس سال لگنے والے شمسی اور کمری گرہن کا آپ کے ذائچے پر اثر اس سال گرہن کسرت سے لگ رہے ہیں جس میں چار کمری اور دو شمسی گرہن لگ رہے ہیں یہ گرہن گرہن کی تریہوں میں صدقات ضرور دیں اور نماز خصوف کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اس سال آپ کا صدقہ ہر جمعی رات کم تیس گرام یا تین پاو بڑا گوش اور تین چمچ حل دیں کسی گری مستحی کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں صدقہ راستے میں موسیقی